وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَاحِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صَبَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى بِسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ آیت نمبر چھے کا تردمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے تردمے سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے یقصان ہے کہ آپ انہیں متنبع کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے اسی طرح آیت نمبر سات کا ترجمہ اس طرح سے ہے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے دیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اس ان دو آیات مبارکہ میں خدا مند مطال کیونکہ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بکرہ کی پہلی جو آیات ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم ہیں سب سے پہلے مومنین اور متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد کفار کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ منافقین کے صفات کو بیان کرنے کے اوپر خدا مند مطال نے اس کے اوپر زیادہ تاقید فرمائی ہے تو ہم دوسرے حصے میں وارد ہو رہے ہیں جہاں پر کافروں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں تو یہ دوسرا گروہ ہے اور یہ دوسرا گروہ جو ہے وہ پہلے گروہ کے بالکل مد مقابل کھڑا ہے پہلا گروہ ہمہ تنگوش ہر وقت آمادہ دل و جان سے اسلام کو قبول کرنا خدا مند مطال کی آیات کو قبول کرنا اور اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنے کے لئے تیار تھا دوسرا گروہ جو ہے یہ ایسے ہیں کہ اتنے سخت ہو چکے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے پتھر وہ کہتے ہیں بینس کے آگے بین بجائیں اس کو اوپر کیا اثر ہوگا اسی طرح پتھر کو اگر آپ کچھ سناتے رہیں تو اس کے اوپر کیا اثر ہونا ہے یہ ہیں تو انسان لیکن یہ ایسے مسخ شدہ انسان ہیں کہ گویا کہ یہ پتھر ہیں بلکل ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے لہٰذا خدا فرماتا ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے ان کو نہ ڈرائیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ حق ان کے لئے روشن بھی ہو جائے پھر بھی یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایک تو یہ ہے نا کہ حق کا پتہ نہیں چل رہا ہو حضرت امیر مومنین علیہ الصلاة والسلام جب جا رہے تھے جنگ جمل کے لئے تو ایک بندہ آیا کہا کہ یا حضرت ایک طرف امیر المومنین ہیں دوسری طرف ام المومنین ہیں تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ نے فرمایا اے رف الحق حق کو پہچان پھر اس کا ساتھ دے تو حق کی پہلے تو پہچان مشکل ہوتی ہے بعض کا آتنا مثلا جیسے آج کل میں نے بھی امامہ پہنا ہے دوسرے شخص نے بھی امامہ پہنا ہوا ہے تو حق کو پہچاننا مشکل ہو چکا ہے زمانہ غیبت قبراء میں پہلے تو یہ مسئلہ ہے لیکن اگر حق روشن ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ لوگ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ اتنے لجوج زدباز اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ خدا فرماتا ہے ان کے اوپر وہ قرآن جو سب کے لئے ہدایت ہے وہی قرآن ان کے لئے کچھ بھی ہدایت نہیں ہے سواؤن آلیہم آنظرتہم ام لم تنظرہم لا یومنون اسی طرح سے دوسری آیت جائے یعنی ساتھویں آیت اس میں پہلی آیت کا سبب اور علت بیان کی جا رہی ہے اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں کیوں یہ اس طرح سے مسخ اور پتھر ہو چکے ہیں اسی طرح سے حضرت ام الممنین علیہ السلام کے ایک حدیث بھی ہے وہ بھی یہاں پر مناسب بیان کرنا کہ حضرت سے سوال ہوا کہ سخت ترین چیز کیا ہے دنیا میں سخت ترین چیز کیا ہوتی ہے فرمایا قلب المنافق اشد من الحجر منافق کا دل پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نصیت اثر نہیں کرتی اور اس کے مقابلے میں مومن ہے کہ جو نصیت کو قبول کرتا ہے اطاعت کو قبول کرتا ہے کوئی اچھی بات کرے تو فوراً اس کو مان لیتا ہے مثلاً میرے اندر غلطی ہے کسی نے مجھے سمجھا دیا تو مجھے قبول کرنی چاہیے لیکن جو کافر ہیں منافق ہیں بدبخت لوگ ہیں وہ بالکل نہیں علت بیان کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اب ان کے اندر ادراک کی حصی ختم ہوگی یہ درکی نہیں کرتے پتھر کو کیا پتا نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ محسوس کر سکتا ہے لمس کر سکتا ہے دیکھیں مثلاً ہم جب ہاتھ لگاتے ہیں ٹٹول کر کسی چیز کو تو کوئی چیز نرم محسوس ہوتی ہے کوئی سخت محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ادراک کا حصہ ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دیکھ کر بھی ہم کوئی چیز محسوس کرتے ہیں سن کر بھی کوئی چیز محسوس کرتے ہیں تو خدا ونت مطال نے تو ان کو پتھر کی مانت بنا دیا ہے اب نہ ان کی آنکھ ہے نہ ان کے کان ہیں نہ ان کے پاس کوئی حصہ ادراک ہے لہٰذا اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ایسی مہر سبت کر دی ہے کہ ان کے آمال اب کیونکہ وہ کچھ محسوس ہی نہیں کرتے حق و باطل کی تشخیص ہی نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ونت مطال کا ایک سخت ترین عذاب ان کے لئے تیار ہے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں بھیج دے گا تو ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ اس حد تک نہ پہنچا ہو وہ قابل ہدایت ہوتا ہے یعنی جب تک پتھر کی صورت اس کے اندر نہ پیدا ہو چکی ہو دل سخت ترین نہ ہو چکا ہو اس وقت کوئی قرآن کوئی حدیث کسی بزرگ کا کوئی فرمان اس کے اوپر اثر کرتا ہے لیکن وہ نکتہ سیاہ جو انسان گناہ کی وجہ سے جس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ایستہ ایستہ پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے بلاخر پورے کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے وہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے اب اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے وہ اگر مثلاً اس کو سمجھائے جائے نا تو وہ کہے مولویان علیہ گالیں چھوڑو سائیں مسیطان علیہ گالیں چھوڑو ساکویں اس نالگرز نہیں تو کیوں یہ کہتے ہیں کیونکہ دل پتھر ہو چکا ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے موم امیر المومنین علیہ السلام وہی شخصیت کہ جو جنگ میں پتھر سے زیادہ سخت ہوتے تھے نماز میں موم سے زیادہ نرم ہیں تیر پیر میں چپ جاتا ہے اور حضرت جو ہے محسوس ہی نہیں کرتے پتہ ہی نہیں چلتا حضرت امام سید سعید دین علیہ السلام شیطان سام برک بند کر آتا ہے اور حضرت کے پاؤں مبارک کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے چبانا شروع کر دیتا ہے حضرت کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ وہ فقط اور فقط خدا کے ساتھ لہو لگی ہوئی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند متعال نے خود ان سے یہ ہدایت سلب کر لی ہے ختم اللہ علیہ قلوب اللہ نے مہر لگا دیئے تو گویا کہ یہ تو یبر ہوا اللہ نے خود ہی ان کو سمجھنے کی طاقت ہی ختم کر دی ان سے تو پھر خدا یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے مختلف باتیں ہو گئی نا ایک طرف خدا نے خود ان سے سلب کر لیا ہے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے ان کی سمات کے اوپر مہر لگ چکی ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے سواعن علیہم آنظرتہم ام لم تنظرہم لا یومنون تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ خدا نے پردہ نہیں ڈالا یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اپنے آمال کا نتیجہ ہے مثلا دیکھیں میں اگر اپنی ابا کو یہ اس رمال کو آگ لگا دوں تو اپنے ہاتھ سے لگا رہا ہوں آگ کے اندر خاصیت خدا نے رکھی ہے کہ وہ جلائے گا لیکن اس کو میں جلا کون رہا ہے وہ میں خود جلا رہا ہوں تو یہ بھی کفر و اناد جو ہے یہ لوگوں نے خود اختیار کیا ہے لیکن اس کفر و اناد کا نتیجہ کیا ہے دلوں کے اوپر پردے پڑ جانا اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے نکل چکا ہوتا ہے وہ پھر ایک پتھر کا شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے جیسا کہ خدا و اندر مطال دوسرے مقام پر ارشاد رب العزت ہے سورہ نساء میں بلتبع اللہ علیہا بے کفرہم اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر مہر لگائی ہے یعنی ایک سبب دل کے اوپر مہر لگنے کا ایمان کی ادہ میں قبولی ہے کسی بات کو نہ ماننا اسنا صحیح کہیں کو نہیں منہیں دے بس ساڑا اپنا مزاج ہے بھائی خدا و اندر مطال کا مزاج کے مطابق ڈھلو اپنے آپ کو الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الاقرار تو یہ سب کچھ کیوں حضرت امیل ممنین فرما رہے ہیں وہی علی جو اتنا شجاع تھا لیکن جب خدا کے دربار میں پہنچتا ہے تو سب سے زیادہ نحیف لاغر کمزور اپنے آپ کو ضعیف ترین انسان تصور کر کے اسی کی بارگاہ میں روتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ پر زد اور اناد نہیں ہوتا کہاں کہیں پر کفر کے مقابلے میں جانا ہو تو وہاں پر رٹ کر لڑو اور اگر ایمان وہ خدا کی بات ہو تو وہاں پر جھک جانا بہتر ہے لہذا ایک سبب قرآن نے یہ بیان کیا کہ کفر کے سبب سے بھی دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے دوسرا سورہ مومن میں خدا وندہ مطالع ارشاد فرماتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی ہر ایسے شخص کی دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ جو تکبر کرنے والا ہو اور ظالم ہو دوسرے دو سبب کون سے خدا نے بیان کی ہے جن کی وجہ سے دل پر مہر لگتی ہے ایک تو تکبر کرنے سے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور دوسرا ظلم کرنے سے بھی دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اسی طرح سے تیسرے مقام پر ارشاد ہے سورہ جاسیہ میں کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے مشہدہ کیا ہے کسی کا جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنایا ہو اپنے ذاتی خواہشات کو ذاتی خواہشات کیا ہوتی ہیں میری شورت ہو جائے میرے پاس پیسہ آ جائے میں میں دوسرے سے بہتر ہوں یہ سب کچھ کہا ہے یہ ہواہ نفس ہے کس نے کہا ہے کہ تو دوسرے سے بہتر ہے اس کے ایسے ایسے صفات ممکنے موجود ہوں کہ جو تیرے اندر ایک بھی موجود نہیں ہے میں جی عالم ہوں جو علم تیرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں جو دوسرے کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس علم ادھیان نہیں ہے مولوی صاحب ہے تو اس کے پاس ڈاکٹری کا علم نہیں ہے ایک بندہ ممکن ہے انجینئر ہو اس کے پاس ڈاکٹری کا علم نہیں ہے تو یہ معلومات کم ہیں مجہولات زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتے جی ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے ہمارے پاس اتنی شورت ہے ہمارے پاس حسن ہے ہمارے پاس طاقت ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے ہواہ نفس ہے اور میں قربان جاؤں ایمہ تاہرین علیہ السلام پر جب ایمہ کی صیرت دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ السلام چھ محرم کو خط لکھتے ہیں کربلا مولا سے مدینہ منبرہ بنی حاشم جو بچ گئے تھے اور حضرت محمد ابن حنفیہ کے نام خط لکھتے ہیں اور اس خط کا فقط ایک لائن کا خط ہے ایک ستر ہے اس کے اندر فرماتے ہیں لکھتے ہیں کَأَنَّ الدُنِيَا لَمْ تَكُن وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَل وَسَّلَامُ حُسَنِ ابنِ علیہ اب اس زمانے میں خط پہنچانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا تھا ڈاک میں ڈال دیں چلے جائے گا نہیں کاسد بھی نہ بڑھتا تھا بقیدہ اس کے اخراجات دینا پڑتے تھے امام حسین یہ ایک ستر لکھ کر حضرت محمد ابن حنفیہ کی طرف بھیجتے ہیں میرا بھائی یہ یاد رکھ مجھے ایسے لگائے کہ دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وَسَّلَامُ بس اتنا لکھ کر لیٹر کو بند کیا ہے اور مور لگائی ہے اور بھیج دیا ائمہ کے نزدیک ہواہ نفس یہ ہے دنیا یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا تھی ہی نہیں میرے لئے حسین کے لئے کچھ بھی نہیں تھا میں حیران ہوا کہ پورا خط فقط ایک ستر کے اوپر مشتمل ہے کچھ معمولی بندہ تو نہیں ہے خط لکھنے والا کتنا بازمت انسان فرزند رسول ہے اور خط لکھ رہا ہے قَعَدْنَ الدُّنِيَا لَمْ تَكُنْ وَقَعَدْنَ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ دنیا تھی ہی نہیں ہے اور آخرت جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے بہرحال تو ایک سبب دل کے سخت اور مہر لگنے کا ایک سبب جو ہے وہ ہواہ نفس کی اتباع ہے اب یہ تو ہر شخص اپنے آپ میں خود آپ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تو مجھے پتا ہے نا میرے اندر کون کون سی ہواہ نفس ہے میں کس کس کے اتباع کرتا ہوں کس کے لالچی ہوں جو میرے اندر ہے اسی نقص کو میں دور کروں لہٰذا ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے لہٰذا ان آیات میں چند چیزوں کو دلوں پر مہر لگنے کا سبب بیان کیا گیا ہے مثلا کفر تکبر ظلم ہواہ نفس کی پیروی اور حق کے مقابلہ میں زد بازی جبکہ یہ سب آمال انسان کے اپنے اختیار میں ہیں لہٰذا جبر وغیرہ نہیں ہے یہ سب کچھ انسان کیوں کرتا ہے کفر کرتا ہے خود تکبر کرتا ہے خود جبر کرتا ہے خود ہواہ نفس کی اتباع کرتا ہے خود کرتا ہے تو یہ انسانی افعال ہے نا انسان کے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صلب نہیں کیا یہ انسان نے خود اختیار کیے ہیں اختیار کرنے کے بعد اس کا اثر یہ ہے کہ مہر لگ جاتی ہے جیسے کہانا کہ برف کی تاثیر کیا ہے ٹھنڈا ہونا آگ کی تاثیر کیا ہے جلا دینا اسی طرح سے تکبر کی تاثیر یہ ہے کہ دل پر مہر لگ دے گی توجہ ہے مل کر سلوات پڑھیں محمد والے محمد بنو اور یہ ایک عام فطری اصول ہے کہ انسان کسی غلط کام کو جب بار بار انجام دیتا ہے تو پہلے اس کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے مثلا آپ یہ جب ممکن ہے کہ یہاں پر سگرٹ پینے والے بھی موجود ہو لیکن جب سگرٹ ابتداء میں شروع کرتا ہے تو اس کو ناپسند کرتا ہے کہتا ہے یہ بری چیز ہے لیکن ایسا ایسا جب وہ شروع کرتا ہے تو پھر اسی کو پسند کرنے لگتا ہے پھر پسند نہیں کرتا اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی ہوگی یہ تو ایک سگرٹ کی مثال دی نشہ کی مثال نہیں کسی اور چیز کی انسان کی آتی زندگی میں آپ دیکھیں پہلے پہلے غلط کام کو غلط سمجھ کر انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا جب اس کے ساتھ معنوس ہو جاتا ہے پھر وہی پسندیتہ بھی ہو جاتا ہے جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ایسا 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 اسی چیز کو انسان جو ہے وہ خوب سمجھنے لگتا ہے اور پھر باوقات تو اس کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکے لہٰذا خدا مند مطال بھی یہی فرماتا ہے اور ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان کے دل پر اس کی تاثیر یہ ہے ان افعال کی تاثیر یہ ہے کہ کان پر مہر لگ جائے آنک پر پردہ پڑ جائے دل سخت ہو جائے یہ سب اس ایک فعل کی تاثیر ہیں جبکہ اس کے مدے مقابل کیا ہے کچھ ایسے افعال بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا دل کھل جاتا ہے حق و باطل کی تشخیص کرتا ہے وہ کیا ہیں سورہ افعال میں ارشاد رب العزت ہے اگر تقوی افتیار کرو گے خدا سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حصہ فرمائے گا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے اس کو تم سمجھ سکو گے تمہارے اندر یہ تشخیص کا مادہ پیدا ہو جائے گا تو کفر کا سبب بھی اللہ نے بیان کیا اور حق و باطل کی تشخیص کا سبب بھی اللہ تعالی نے بیان کیا تو ہماری آتی زندگی میں بھی یہ ایسا ہوتا رہتا ہے ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے جو پہلے ناپسند ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان کو اپنی پسند میں لے لیتے ہیں مثلا پھر اس کو عبادت سمجھ کر بھی بعض اوقات انجام دیتے ہیں بعض لوگ اور اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حجاج ابن یوسف دنیا میں ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے کہتے ہیں اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک شیعہ اور سعادات کے خون میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تھا اتنا بڑا ظالم تھا جب اس سے کہا گیا کہ آپ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو تو کہا کہ یہ سب لوگ گناہ گار ہیں یا معصوم ہیں کہا کہ گناہ گار ہیں معصوم تو فقط انبیاء ہیں یا اہمہ معصومین علیہ السلام ہیں اگرچہ اس کا عقید ہے یہ بھی نہیں تھا کہ اہمہ معصوم ہیں تو اس نے کہا سب کے سب گناہ گار ہیں تو گناہ گاروں کی سزا کیا ہونی چاہیے ان کو قتل کرنا چاہیے اور اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ان گناہ گاروں کو سزا دوں لہٰذا وہ اپنے اس فعل کی توجیح کیسے کرتا تھا عبادت سمجھ کر کرتا تھا اتنا ظلم میں آگے بڑھ گیا تھا اتنے اس کا دل سخت ہو چکا تھا کہ وہ اسی غلط فعل کو عبادت سمجھ کر انجام دیتا تھا اسی طرح سے چنگیز خان کا ایک سپائی جو کہ مغل بادشاہ تھا اور اس نے پوری مملکت اسلامی کو اوپر حملے کیے اس کا ایک جرنیل ایران کے بیڈر پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا یہ اعتقاد ہے نا کہ اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو لوگوں نے کہا جی بلکل ہمارا اعتقاد ہے مومن شیعہ ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو کہا کہ یہی سمجھ لو کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بند کر آئیں تمہارے گناہوں کا یہ خمیازہ ہوگا لہٰذا ہمارے ساتھ لڑو نہیں ہتھیار ڈال دو ہم تمہارے اوپر بادشاہت کریں گے تو دیکھیں کیسے کیسے انسان آگے بڑھتا ہے اور دوسری طرف بھی ہے کہ انسان اہستہ اہستہ خدا سے ڈرتا رہے ڈرتا رہے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے سامنے سمجھے لہذا امام خمین رحمت اللہ علیہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم محضر خدا در محضر خدا معصیت نہ کنید پوری کائنات ایسے ہے خدا کے سامنے جیسے میری اتھیلی میرے سامنے ہے تو کیا خدا کے سامنے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہو ایسا نہ کرو اور حضرت ایت اللہ العظمہ بحجت رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بعض اوقات انسان کو حق و باطل کی تشخیص میں مشکل پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ سلوات پڑھنے سے شاید یہ حص پیدا ہو جائے کہ انسان حق و باطل کے اندر تشخیص پیدا کر سکے تو انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے نماز کے اندر شدکت کرنی چاہیے جتنا بھی خیشیت کی طرف جائے گا تعبد کی طرف جائے گا خدا محوری کی طرف جائے گا خدا بند مطال حصے فرقان کو اس کے اندر زیادہ پیدا کرے گا اور اس کو حق و باطل کا پتہ چلتا چلا جائے گا مل کر سلوات پڑھیں محمد وعالم حمد اللہ